رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں کون کون سی چیزیں گناہ کبیرہ ہیں؟ شراب پینا، زنا کرنا اور چوری کرنا ان تینوں کو ایک مقام پہ آپ لائے ہیں ذرا سوچئے اور ان تینوں کی سزا بھی بہت سخت ہے حد جاری ہوتی نا شراب پینے والے کی سزا کیا ہے؟ اسی کوڑے زنا کرنے والے کی سو کوڑے اور چوری کرنے والے کا تو ہاتھ ہی کاٹ دو کوئی معمولی جرم نہیں ہے چھوٹی سی بات نہیں ہے اور آپ سوچیں کہ ایک چور کسی کی معمولی سی چیز چرا کے کس طرح اپنی آخرت برباد کرتا ہے کیونکہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے اور خصوصاً حقوق لباد میں کمی مثلاً شراب تو خود اپنے ہی حق میں کمی ہے زنا بھی اگر دو لوگوں کے معافقہ سے ہو رہا ہے تو اس میں حقوق لباد کی بات نہیں آتی لیکن چوری تو کبیرہ گناہ بھی ہے اور پھر حقوق لباد میں بھی زیادتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ حقوق لباد اس وقت تک معاف ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے اور آپ نے جس کی کوئی چیز چرائی ہو وہ معاف کر دے گا آپ کو جبکہ آپ نے اس سے معافی بھی نہ مانگی ہو اور پھر اس توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کسی کا نقصان کیا اسے واپس لٹایا جائے ورنہ قیامت کے دن کس چیز سے دینا پڑے گا اپنے آمال سے اپنی نیکھیوں سے آج آپ نے کسی کی دنیا کی کوئی چیز اٹھا لی تو قل قیامت کے دن جو آپ کی دن بھر کی عبادت ہو وہ اٹھا کے اس کو دے دی جائے جبکہ آپ ایک ذرے ذرے نیکی کے محتاجوں تو کیا حال ہوگا بعض لوگ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے جائیں گی ایک نیکی کی کمی وہاں انسان کو کتنی شدید ضرورت ہوگی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکے تو کیا ہم اس دن افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے حق میں زیادتی کر کے اس کو اپنی نیکیاں دے دیں اور خود جہنم میں پہنچ جائیں کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے اور کان کھول کر سنو بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے دنیا کا مال چرانا تو ہے ہی سزاقِ لائک یعنی توبہ کے بغیر ایسے گناہ ماف نہیں ہوتے اور اس توبہ میں شرط ہے کہ وہ چیزیں لٹا دی جائیں جو چوری کی ہوں لیکن اس سے بھی بدترین چیز کیا ہے نماز کی چوری کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں ادھورے ادھورے رکوع اور سجدے کر کے صحابہ نے کہا وہ کس طرح فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے یہ موتہ امام مالک کی روایت ہے وہ نماز میں چوری کرتا ہے اللہ کا چور ہے کیونکہ وہ اللہ کا پورا ذکر نہیں کرتا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرتا چوری ویسے ہی بزات خود بدترین گناہ ہے اور اس میں بھی نماز کی چوری اس سے بڑا گناہ ہے دنیا میں چوری تو کیا ہے کسی بندے کا حق مارنا اور نماز کی چوری کیا ہے اللہ کا حق مارنا تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کہ آخر تک کس قدر کانشس ہوں اپنی نمازوں میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اس وقت آپ رکوع میں تھے حضرت ابو بکرہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے یعنی رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں جاں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنا یعنی تم نے چاہا کہ میں جلدی نماز میں شامل ہو جاؤں اس لئے اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ میں صف میں شریک ہو کے رکوع میں جاؤں پہلے ہی کر لیا تو یہ بات درست نہیں پہلے صف میں شریک ہونا چاہیے پھر رکوع کرنا چاہیے بعض لوگ اس حدیث سے یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا کیونکہ حضرت ابو بکرہ نے رکعت نہیں دہرائی نہیں آپ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے نفاتحہ یعنی قیام کو وہ نماز کا حصہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں ہی آپ نماز میں شامل ہو جائیں تو آپ کی رکعت ہو جاتی یہ مسئلہ شاہد آپ نے بھی سنا ہو یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی شخص آکے رکوع میں شریک ہو گیا تو اس کو رکعت مل گئی لیکن اس بات کی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ کیا قیام ٹوٹلی مس ہو جائے ایک رکعت میں سے تو پھر بھی رکعت بن جائے گی جو لوگ کہتے ہیں بن جائے گی وہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ کی تو آئیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ نماز کے کسی رکعن کو ادا نہ کرنا نماز کی چوری میں شمار ہوتا ہے اس لئے بہت اہم مسئلہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جا کے رکعو سجدے میں ملے اور کہیں میں نے سجدہ کر لیا تھا اس لئے میری وہ رکعت دوبارہ مجھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تو ایسا نہ ہو پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں یا انہوں نے از خود رکعت کو لٹایا تھا یا نہیں اس کے متعلق حدیث خاموش ہے اس زمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ذن و احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں تو کوئی واضح بات نہیں اس لئے اگر کوئی کہا تھا اور کیا تھا اور نہیں کیا تھا تو یہ دونوں چیزیں خاموش کچھ نہیں اس پہ پتا چلتا اس کے برعکس ایسے سریع دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لئے قیام اور صورت فاتح پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہیں پھر قادہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آجائے احتمال کا کیا مانا ہوتا ہے شک والی بات خیال ہے اور صراحت یعنی وضاحت آمنے سامنے آجائے تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے اور صراحت پر عمل کیا جائے یعنی شک والی بات چھوڑ کر جو اصل بات ہے اس کو لیا جائے یہ ایک اصول ہے پھر یہ کسیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نکتہ حضرت ابو بکرہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے وہ صف میں داخل ہوئے آپ نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحصن نہ تھا لہذا اس حدیث کو اس کے اصل نکتے سے ہٹا کر قیام اور فاتح سے خالی رکعت کے جواز پلانا درست معلوم نہیں ہوتا یعنی اس حدیث کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ اس سے کونسا مسئلہ نکل رہا ہے اسے اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے کسی اور جگہ مت لے جائیں اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آیا ہے وہ یہ کہ نماز میں سورت فاتح پڑھنے کا موقع و محل قیام ہے لہذا صرف وہی نمازی سورت فاتح پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورت فاتح کی قرات ساکت ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کا موقع و محل باقی نہیں رہا لیکن یہ استدلال بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ درست ہے یعنی قیام کے بغیر رکعت کیسے کہلا سکتی ہے جس میں نہ قرات ہو نہ سورت فاتح ہو نہ اللہ کی تسبیح ہو اور کھڑا ہونا بھی نہ ہو حالانکہ قیام کیا ہے نماز کے ارکان میں سے تو ایک رکن پورا فوت ہو جائے اور اس کی چوری ہو جائے گم جائے فوت ہو جائے اور پھر بھی ہم آدھی رکعت کو رکعت بنا دے تو یہ بات کہاں تک درست ہوگی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب یوں قائم کیا ہے باب وجوب القراءة للعمام والمعموم فی السلوات کلیہا فی الحدر والسفری وما یجہر فیہا وما یخافتو یعنی نماز میں سورت فاتح پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے خا امام ہو یا مقتدی مقیم ہو یا مسافر نماز سری ہو یا جہری یعنی ہر ایک کے لئے ضروری ہے چاہے کوئی سفر میں ہو حضر میں ہو جہری نماز میں ہو سری نماز میں ہو امام ہو یا مقتدی ہو سب کے لئے قیام فرض ہے اور اس میں قرآن کا پڑھنا یعنی سورت فاتح پڑھنا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بعم القرآن جس شخص نے نماز میں سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکت میں بھی سورت فاتح رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی کیونکہ سورت فاتح پڑھنا نماز کا رکن ہے اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا یعنی یہ صحیح مسلم میں آتی ہے روایت اور اس میں تین بار آپ نے ایک بات تعقید سے فرمائی کہ جس نے نماز میں سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے یعنی یہ بات ایک نہیں دو نہیں تین بار آپ نے فرمائی کہ سورت فاتح کے بغیر نماز نامکمل ہے خداج ہے خداج کہتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے کچھ ماہ پہلے اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس بچے کو عربی میں خداج کہتے ہیں خداج کیا ہے ادھورہ بچہ قبل از وقت پیدا ہوا بچہ ناقص بچہ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس شخص نے ایک رکت میں سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکت تو ناقص ہوگی اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکت تو ناقص اور باقی نماز مکمل ہو تو یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھئے کہ اگر آپ کبھی نماز باجمات میں شریک ہوں تو جہاں پر امام ہو وہیں آپ شامل ہو جائیں اور جو حصہ باقی بچے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیرے بغیر اٹھ کر اپنی ایک یا دو یا جتنی بھی رکت مکمل ہو اسے مکمل کر لیں اور مکمل رکت کب ہوگی جب آپ نے اس میں سورت فاتحہ پڑھی ہوگی یعنی قیام کیا ہوگا حدیث لا صلاتہ میں لا نفی جنس کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس رکت میں سورت فاتحہ نہیں پڑھی گئے وہ رکت نماز کی جنس سے نہیں ہے ارشاد نبوی ہے لا تجزئو صلات لا یقرو فیہا بفاتحة الكتاب اس حدیث میں لا تجزئو کا معنہ ہے لا تکفی ولا تصحو یعنی جو شخص نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفائت کرے گی یعنی نہ صحیح ہوگی اور نہ کفائت کرے گی اب جس رکت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکت تو صحیح نہ رہی اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکت سورت فاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے حدیث قدسی ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے کیا فرمایا میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد صورت فاتحہ ہے جس کا نصف اول اللہ تعالی کی حمد و سنہ بزرگی بڑائی اور توحید عبادت پر مشتمل ہے جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاوں پر مشتمل ہے جب بندہ نماز میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ان دعاوں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں لیکن جو نمازی ایک رکت میں صورت فاتحہ پڑھتا ہی نہیں تو اس کی وہ رکت اللہ کے اس انام عظیم سے محروم رہتی ٹھیک ہے تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی یعنی قیام نماز کے اندر کیا ہے فرض ہے لہٰذا یہ کہنا قرین انصاف نہیں کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں صورت فاتحہ کی قرات ساکت ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کرنے کا موقع و محل باقی نہیں رہا اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے لہٰذا اسے یہ رکت دوبارہ پڑنی چاہیے حضرت ابو بکرہ کی حدیث میں لا تعد کے جو الفاظ ہیں ان میں تین وجوہ ممکن ہیں ایک تو وہی جو اکثر محدثین نے بیان کی لا تعد یعنی آئندہ ایسا نہ کرنا دوسری لا تعد یعنی تو رکت نہ دہرا تیسری لا تعدو یعنی دوڑ کر نہ آیا کر اب آپ دیکھیں زبر زیر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑھ رہا ہے اب قائدہ یہ ہے کہ یہ ایک اصول ہے یعنی جس دلیل میں کئی احتمال ہوں اسے کسی خاص مسئلے کی دلیل بنانا درست نہیں ہوتا لہذا ٹھوز دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے متعدد معنی کا احتمال رکھنے والے لفظ لا تعد سے استدلال کرنا صحیح نہیں پھر یہ کہ مشہور اشاد نبی ہے یعنی جو نماز تو امام کے ساتھ پالے اسے اس کے ساتھ پڑھ اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے یعنی بعد میں پوری کر تو جو شخص ایک رکت کا قیام نہیں پاسکا ظاہر بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا پہلے ہی ہو گیا سبقت لے گیا کیا مطلب؟ پہلے ہو چکا لہذا وہ فرمان نبی وَقْدِ مَا سَبَقَكَ کَشَرْعًا مَأْمُورَ ہے اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ اس رکت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور فاتحہ رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے مَنْ وَجَدَنِي قَائِمًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَأْيَعَلَى الْحَالِ اللَّتِي أَنَا عَلَيْهَا جو شخص مجھے قیام رکوع یا سجدے کی حالت میں پائے وہ اسی حالت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے امام تو رکوع کر رہا ہو اور مقتدی قیام کر رہا ہو ارشاد باری تعالی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا سَلُّكَمَا رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّ تو اس میں دونوں ہی باتیں ملتی ہیں کہ آپ نے حکم بھی دیا ہے اور آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے لہٰذا کوئی ایسا کام لفظوں کے کئی معنوں کے احتمال سے ایک لفظ کو بنیاد بنا کر اصل حکم کو چھوڑ دینا یہ استدلال کا درست طریقہ نہیں وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ